اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرمیدہ کیچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کریم سٹائل دیکھئے چکن اسٹو بنانے کی ریسیپی اس اسٹو کو ہم دیکھ لے کے کریم سٹائل چکن اسٹو کی طرح بنائیں گے تاکہ گھر بیٹھے آپ کریم ورہ ٹیسٹ گھر میں پاسکے تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں اس لذیذ اسٹو کو ہمیں کیسے بنانا ہے ہوتل کریم سٹائل دیکھئے چکن اسٹو بنانے کیلئے یہاں ہم نے ون کے جی چکن لیا ہے چکن کو ہم نے واش کر کے اس کے پانی ڈین اوٹ کر لیا ہے اور چکن کے جو بڑے پیسز ہیں اس میں ہم نے کٹ لگا لیے دیکھئے چکن اسٹو بنانے کیلئے یہاں ہم نے کچھ گرام مسائلے لیے ہیں ان گرام مسائلوں کو ہم ہلکا سا ڈرائی روست کریں گے مسائلوں میں ہم نے ون ٹیبل سپون دھنیا تری بائی فور ٹی سپون زیرہ ون فور ٹی سپون سوف 18 سے 20 دانے کالی مرچ کے لیے ہیں 2 بڑی الائچی 4 چھوٹی الائچی 8 لانگ اور 1 چاویتری لیے ہیں ان مسائلوں کو حمل کا سا ڈرائی روست کر کے اس کا ایک دردارہ پوڈر ہم تیار کر لیں ہوتیل کریم اسٹو دیکھیں چکن اسٹو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں چکن کو مانیٹ کرنا ہوگا اس کے لیے ہم اس میں ون ٹی سپون نمک اٹ کریں گے کریم اسٹیل چکن اسٹو کی سیکرٹ ریسیپی یہ پیلی والی مرچے ہیں جب بھی آپ یہ اسٹو بنائیے گا تو اس میں آپ پیلی مرچے ضرور سے اٹ کیجئے گا یہاں میں ٹوٹی اسپون پیلی والی مرچے اٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی ون ٹیبل اسپون ہم اس میں ادھر گلاسون کا پیسٹ اٹ کریں گے اور دو سو گرام ہم اس میں دہی اٹ کریں گے اس کے علاوہ گرمہ سالے جو بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے گول کا سامنے ڈرائی روز کر کے گرائنڈ کر لیے وہ ہم اس میٹ کریں گے ایک چمچ کی ہیلت سے ان سبھی انگریٹنز کو ہم چکن میں اچھے سے میکس کر لیں گے اس طریقے سے چکن کو مائنٹ کر کے جو ہم چکن اسٹو بناتے ہیں تو ہمارے اسٹو کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے کیونکہ مسالہ اس میں چکن میں اندر تک اچھے سے چلا جاتا ہے جس سے کی اسٹو کھانے میں بہت زیادہ زیادہ دار لگتا ہے سبھی مسالے چکن میں اچھے سے کوٹ ہو گئے ہیں اب ہم چکن کو مائنٹ کرنے کے لیے 20 سے 25 میٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے 20 سے 25 میٹ ہو گئے ہیں چکن ہمارا مائنٹ ہو گیا ہے تو چلی ہم اس کی گریوی بناتے ہیں گریوی بنانے کے لیے ایک پوٹ میں ہم نے 200 ایمل تیل لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ گھی یا پھر ریفائنڈ بھی لے سکتے ہیں تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے دو تیز پتہ اور ایک انچ کی دالچینی کا ٹکڑا ہم اس میں اٹ کریں گے چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے دونے چیزوں کو ہم تیل میں ساٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں 400 گرام چاپ کرے گی پیاز اٹ کریں گے یہاں پیاز کو ہم نے فائنلی چاپ کر آیا ہے تاکہ اس ٹوگی گریوی ہماری دانے دار تیار ہو پیاز کو ہم تیل میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور 30 سے 4 منٹ پیاز کو ہم میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے یہاں پیاز کو ہمیں گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی روش مل خطب کرنی ہے اور پیاز کو ہمیں ہلکا ٹیڈر کر لینا ہے پیاز کو ہم لگتا چلاتے ہوئے فرائی کریں گے تاکہ پیاز ہماری سب طرق سے اچھے سے فرائی ہو جائے پیاز فرائی کرنے کے دورانی ہم اس میں 1 ٹی سپون چاپ کر آیا لیسن اور 1.5 ٹی سپون چاپ کری بھی ادرک اٹ کریں گے پیاز کے ساتھ ہی لیسن اور ادرک کو بھی ہم فرائی کر لیں گے دو ثابت لال مک جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے وہ ہم اس میں اٹ کریں گے اور اس کے علاوہ 1.5 ٹی سپون ہم اس میں نمک اٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ہم اس میں پہلے چکن کو مائن اٹ کرنے کے دوران اٹ کر چکے ہیں ساتھی 1.4 ٹی سپون ہم اس میں لال کٹیو مرچے اٹ کریں گے اگر آپ تیکھا کمپسند کرتے ہیں تو اس میں آپ کٹیو لال مچ کو اسکپ کر سکتے ہیں نمک اور مچ کی کونٹیٹی اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں پیاز ہماری فرائی ہو گئی ہے اس میں جو سمیل تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے ساتھی پیاز سٹینڈر بھی ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں مائن اٹ کراؤ اور چکن اٹ کریں گے چکن کو ہم پیاز میں اچھے سے مکس کر لیں گے گیس کی فلیم کو ہم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پر چکن کو ہم پیاز کے ساتھ بھون لیں گے بھول کو کھنگال کے اس کا پانی ہم نے چکن میں اٹ کر دیا مسالوں کا کچھپن ختم ہو جانے تک اور چکن کا پانی ڈرائی ہو جانے تک ہم چکن کو پیاز کے ساتھ بھون لیں گے اس سے چکن بھی ہمارا باقی کے مسالوں کے ساتھ بھون جائے گا ساتھی پیاز بھی گل جائے گی تین سے چار میٹ ہو گئے ہیں میڈیم فلیم پر چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹ کی سرپس پر تیل ریلیز ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چکن ہمارا مسالوں کے ساتھ اچھے سے بن گیا ہے چکن بہت نازک ہوتا ہے ذرا سے بھی اگر ہم اس کی کم بنائی کرتے ہیں تو ہمارے چکن کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے یہ دیکھئے چکن کی باقی مسالوں کے ساتھ وہ اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر یہاں ہم چکن کو ٹنڈر کرنے کے لیے اس میں ہاف کپ پانی اٹھ کریں گے پانی کن چکن میں اچھے سے مکس کر دیں گے بہت زیادہ پانی یہاں ہم اس میں نئے اٹھ کریں گے ہمیں کیول یہاں پر اتنا پانی اٹھ کرنا ہے کہ چکن ہمارا اچھے سے دھم ہو جائے چار ہریمچ ہم اس میں اٹھ کریں گے یہ ہریمچ تیکھی نہیں ہے کیول ہم اس کو فلیور کے لئے اٹھ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس بنانا والی ہریمچ ہے تو آپ اس میں والی ہری مچ آسانی سے اٹ کر سکتے ہیں پوٹ ملٹ لگا دیں گے گیس کی فلم کو ملو کر دیں گے اور لو فلم پر چکن کو ہم آٹھ سے دس مٹ چکن کی تنڈنسی کے حساب سے پکائیں گے آٹھ سے دس مٹ ہو گئے ہیں چکن کو لو فلم پر پکتے ہوئے ایک چمچ کی ہیلپ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھئے کتنا زبردست دیہی سٹائل ہمارا چکن اسٹو بن کر ریڈی ہوا ہے اس کی گریوی کتنی زاندار ہے ساتھ اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اگر آپ نے ہوتل کریم میں یہ دیہی سٹائل چکن اسٹو کھایا ہوگا تو اس اسٹو کے ذائقے کو آپ گھر میں محسوس کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہم اس میٹ کریں گے اور ہرہ دھنیا ڈال کر اس کو ہم اسٹو میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو چلیے یہ سر کرتے ہیں کریم اسٹائل اس دیکھ کی جکن اسٹو کو ہم ایک پول میں اسٹو کو آپ روٹی چپاتی نان کلچے کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں ریسیپ اچھی لگیے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور سے دبائیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کی سکرین پر آئے دعاو میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ